اس وقت ہم ایک سائز این ٹیکسیشن کے دفتر میں موجود ہیں اور ہم کوشش کریں کہ کوئی سپوکس پرسن مل جائے ڈیریکٹر صاحب جو کمر صاحب ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو بتایا گیا کہ وہ میٹنگ کے لیے گئے ہیں اور جو سیکنڈ پرسن کوئی ان کا ہوگا وہ بھی معلوم کر رہے ہیں دفتر میں کوئی ہمیں نظر نہیں آرہا اور ویسے بتایا یہ گیا ہے کہ یہ کانٹریکٹ پہ دیا گیا ہے جو کام ہے نمبر پیٹس بنانے والا اور ڈیریکٹ وہی لوگ گھروں پہ بھیجوا دیتے ہیں نمبر پیٹس لیکن کوئی معلومات تو دینے والا ہو وہ بھی کوئی شخص ابھی تک تو ہمیں ایسا نہیں ملا اسلام علیکم جی مہر صاحب آپ ہے آپ سے بات سو سکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے نمبر پیٹس کی حوالے سے بات سکتی ہے یا ڈیریکٹر صاحب پولیسی بتا سکتے ہیں یا پھر ڈی جی آفس بتا سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ بھی اسی آفس میں موجود ہوتے ہیں رجیسٹریشن یہی ہوتی ہے نا آپ کے پاس اسی نر ٹی سی جو ہے تھرڈ پارٹی ہے ٹھیک ہے تھرڈ پارٹی کے پاس چونکہ اس کا کانٹریکٹ ہے بالکل صحیح ہے ابھی فلال ریکارڈنگ ہے نا کریں یہی ایس فرمیشن ہے یہی ایس فرمیشن ہے کوئی ایتنا مسئلہ نہیں ہے نہیں لیکن میں آپ سے ایک آفدی ریکارڈ فلال بات کا ہوں تو تھرڈ پارٹی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اینڈ پارٹی سی جو ہے وہ ڈی جی آفس کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے نمبر پریس دے ہیں ٹھیک ہے اس کا بیک لگ کتنا ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پروگرامرز بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تو انڈی پینڈنٹی اپنے آفس کی ٹرانسفرز کی اب تک جو میرے پاس چھوڑا ہے اس کا بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی والی دو باتیں آپ آن کیمرہ کر دیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا نہیں دیکھیں میرے ریلیمنٹ چیز ہو تو میں ضرور کرنی گا تو ہم ریجسٹریشن سے متعلق آپ سے بات کر لیتے ہیں کتنی گاری یہ ریجسٹریشن ہوتی ہیں آپ ریجسٹریشن والا کام سکتے ہیں دفتر میں موجود صاحب کا نام عبد الرحمن مسود تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا تو اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں وہ ٹرانسفرز کو دیکھتے ہیں این آر ٹی سی وہ ادارہ ہے جس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے نمبر پلیٹس کا ٹھیکہ دے رکھا ہے اب وہ ادارہ کیا کرتا ہے وہ خود ہی اس کے جواب دے ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ٹھیکہ دینے کے بعد کیا ایکسائز ڈپارٹمنٹ پوری طرح اپنی ذمہ داری سے بریوز ذمہ ہو گیا کیا ان آر ٹی سی سے کوئی پوچھ گش نہیں کر سکتا چیک انڈ بیلس کیسے ہوگا کب جا کر پینڈنگ نمبر پلیٹس عوام تک پہنچیں گی یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ملنا ضروری ہے مگر کوئی بھی اس کا جواب دینے کو تیار نہیں